جب ماں آ کر اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہوئے رو رہی ہے ارے بیٹا تو سٹرنگھت ہونا چاہیے فقر کرنا چاہیے ماں کو کہ میرا لال نوجوان بچہ ہے میں جب بڑی ہو جاؤں گی میں بڑا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا ہوگا کوئی بندہ کوئی دوست آپ کو 24 آورٹس کام نہیں کرتا آپ کے لیے آپ کے لیے 24 آورٹس کام کرنے والے صرف آپ کے پیرنٹس ہیں Only your parents آپ کو ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا چالیس دن آپ hospitalized ہیں تو چالیس دن ماں hospital میں آپ کے پلنگ کے برابر بیٹھی رہے گی آپ کے دوست آتے جاتے رہیں گے لیکن ماں ہلے گی نہیں ماں وہیں رہے گی آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پشاپ پکانا دھلائے گی ماں یہ ماں ہوتی ہے تب ہی تو اللہ نے محبت بتانے کے لیے مثال ماں کے لیے ہے کہ اپنے ماں پہ اٹھا رہا ہے مجھے بتائیں ہیمان سے کیا وہ ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے بینا جلے وہ ہاتھ جلنا ہی جلنا ہے جو ہاتھ ماں پر اٹھتا ہے جو باپ پر اٹھاتے ہیں اللہ ایسے ہاتھوں کے حفاظت فرمائے ایسے نوجوان بچوں کے حفاظت فرمائے اس وقت میں کیسے لادوں سے ماں نے تجھے پالا تھا کوئی اندازہ بھی تو ہے آپ لوگ بیمار تھے عمر آپ کی دو مہنے چار مہنے مچھروں سے بچایا کرتی تھی چھوٹے چھوٹے مچھروں سے مچھر نہ کٹ لے ماں کی یہ فکر ہوا کرتی تھی باپ محنت کر کے سویٹر لے آتا تھا غریب باپ سردیوں کا زمانہ آتا تو میرے لال کو سویٹر چاہیے اس کے اس کے ہڈیوں میں سردیاں چلے جاتی ہے وہ خود سویٹر نہیں پہنتا لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سویٹر خرید کے لے آتا ہے یہ محبت ہے والدین کی لیکن جیسا ہم بڑے ہو جاتے ہیں دوست بڑے عزیز ہو جاتے ہیں ہمارے خصم خدا کی دس پندرہ سال کے بعد وہی دوست سے نفرت کرو گے ان میں سے کئی سارے دوست آپ کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ وہ غیبت کریں گے آپ کی آپ کے ویک پوائنٹس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی ماں شیئر نہیں کرتی آپ کے والد شیئر نہیں کرتے آج دس ایڈمیشن ہو رہے ہیں تو دو ایڈمیشن ایسے ہی ہیں آ کر والدین شکایت کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرا بیٹے نے مارا ہے مجھے ایک نوجوان کوئی لڑکی مہاراسترہ سے وہ والدین لے کر آئے یہاں پر اور ماں رو رو کر مجھ سے کہتی ہے کہ میری بیٹی پندرہ سال کی ہے وہ چھوری لے کر مجھے ڈراتی ہے کہ فون اگر نہ دیں تو میں ختم کر دوں گی یہ کون بول رہی ہے یہ بیٹی بول رہی ہے یہ کس سے بول رہی ہے ماں سے بول رہی ہے سینے پہ بیٹھ کے مار رہی ہے اور وہ ماں جوتے کھا رہی ہے اور ماں ماں ہوتی ہے دیکھیں آپ اگر وہ منظر دیکھتے تو رو پڑتے ماں بولتی ہے کہ میری بیٹی اتنی اچھی ہے کہ پھر دوسرے دن مجھے ساری بولتی ہے جوتے کھا کر ماں خوش ہو رہی ہے کہ مجھے ساری بولتی ہے میری بیٹی پتہ نہیں کیا شیطان سوار ہوتا ہے میری بیٹی بہت اچھی ہے وہ مارتی ہے یہ الگ بات ہے لیکن ریالائز بہت جلدی کر لیتی ہے یہ ماں کی محبت ہے بھئی ایک دفعہ آپ کو کوئی مارے دوست تو آپ دس سال اس سے دشمنی مول لیتے ہیں دس سال تک آپ تکتے رہتے ہیں کہ میری باری کب آئے میں بدلہ لے لو یہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے ایسا دنیا میں بزنس میں آپ کو کوئی دھوکہ دے دے تو آپ تکتے رہتے ہیں کہ میں نے بھی اسے دھوکہ دینا ہے لیکن یہاں والدین کو آپ دھوکہ دے وہ گھر سے نہیں نکالیں گے کمپنی میں ایک ایمپلائی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سیک کیا جاتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اس کو فائر کیا جاتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اور بڑی کوئی چوری کر دیں تو پولیس ٹیشن میں کمپلینٹ درج ہو جاتا ہے ایسے کتنے غلط کام ہم لوگ کرتے ہیں کیا والد نے دروازے بند کیا والد بلاتا ڈانٹتا ضرور لیکن گھر میں ہی رکھتا ہے کھانے سے دور رکھتا ہے لیکن باپ سونے کے بعد ماں پھر تجھے کھانا کھلاتی ہے یہ انڈرسٹینڈنگ دیکھئے آپ والدین کے لف کو کبھی آپ سمجھ ہی نہیں پائیں روتے ہیں والدین آ کر میرے پاس اتنا رو رو کر آنکھ میں آسو وہ منظر نہیں دیکھ سکتا جب ماں آ کر اپنے بیٹے کے بارے میں بتاتے ہوئے رو رہی ہے ارے بیٹا تو سٹرنگتھ ہونا چاہیے فقر کرنا چاہیے ماں کو کہ میرا لال نوجوان بچہ ہے میں جب بڑی ہو جاؤں گی میں بڑا ہو جاؤں گا یہ میرا سہارا ہوگا ابھی ماں بڑے ہی نہیں ہوئے چالیس سال عمر ہے ماں کی وہ چالیس سال میں ہی پریشان ہے مرنا آپ کے باپ کو ساٹھ سال میں ہے چالیس سال میں مر رہا ہے باپ حرکتیں دیکھ کر کے یہ کب تک ایسی زندگی ہم لوگ گزاریں گے کیوں عزیز لگنے لگیں گے آپ کو دوست بتائیں مجھے کیوں آپ کو اپنے فرنڈز اتنے عزیز لگ رہے ہیں کوئی بندہ کوئی دوست آپ کو 24 آورٹس کام نہیں کرتا آپ کے لئے آپ کے لئے 24 آورٹس کام کرنے والے صرف آپ کے پیرنٹس ہیں only your parents آپ کو ایکسیڈنٹ اگر ہو گیا چالیس دن آپ ہسپیٹلائز ہے تو چالیس دن ماں ہسپیٹل میں آپ کے پلنگ کے برابر بیٹھی رہے گی آپ کے دوست آتے جاتے رہیں گے لیکن ماں ہلے گی نہیں ماں وہیں رہے گی آپ کے ہاتھ بھی نہیں ہے تو آپ کے پشا پکھانا دھلائے گی ماں یہ ماں ہوتی ہے تب ہی تو اللہ نے محبت بتانے کے لئے مثال ماں کے لئے ہے اللہ نے جب محبت بتانا تھا نا کہ میں کتنا چاہتا ہوں تجھے اس نے مثال تو دینا تھا اللہ سبحانہ وتعالی تو کیا مثال دی انہوں نے اللہ نے مثال دی کہ ایک ماں جتنا چاہتی ہے نا اس سے ستر گناہ زیادہ میں چاہتا ہوں میں تو رب کو وہ جانتا ہوں کہ وہ ستر گناہ نہیں سات سو کروڑ گناہ سات ہزار کروڑ گناہ سات لاکھ کروڑ گناہ زیادہ ہمیں چاہتا ہے وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ساتھ کروڑ بتایا ماں کی محبت کیسے ہوتی دیکھئے جانور بھی بچے کو جب پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ گھوصلہ بنا لیتی ہے بناتی ہے کی نہیں بناتی ہے گھوصلہ چھوٹے چھوٹے گھوصلے بناتی ہے اس کو آکسورڈ یونیورسیٹی نے بتایا کہ یہ گھوصلہ ایسا بنتا ہے آپ مجھے جواب دیں نوجوان پیارے بچوں ایک ماں ایک چڑیا جب انڈے دینا ہوتا ہے تو وہ گھوصلہ بناتی ہے پیارا سا گھر کیوں گھوصلہ بناتی ہے تاکہ دوسرے جانور اس انڈوں کو کھانا لیں وہ انڈوں کی حفاظت کرنے کے لیے اتنا پیارا سا گھر بناتی ہے کیا وہ آرکیٹیکٹ کا کوئی کورس کرتی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے اس دنیا پر جو ماں کے ذریعے سے وہ گھوصلے بنانا سکھا دیتا ہے ورنہ کبھی گھوصلہ بنانے آتا ہی نہیں اس کے علاوہ اور کیا بناتے بتاؤ